بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹرونک میں خوش آمدید امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کے گھروں میں آپ کے کچنز میں آپ کے جان مال صحت میں برکتیں عطا فرمائے لوزانہ کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ آج کیا پکائیں بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد یاد آیا کہ فریزر میں چھولے رکھے ہوئے ہیں بوائل کی ہوئے تو چلیں چھولوں کے وائٹ دیگی بریانی بناتے ہیں پرفیکٹ دیگی بریانی بنائیں گے وائٹ ایک کلو چاوال کی تو اس کے لیے ہم نے آدھا کپ آئل لیا اس میں دو پیاز فرائے کر کے نکال لیے اور فریش لہسن ادھ رکھے میں پسند کرتی ہوں کہ فریش ہی اس کو پیس ہوں یہ اس میں ہم شامج کریں گے دو چمچ کے قریب ہوں اس میں لہسن ادھ رکھ شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں سابود گرہ مسالے بھی شامل کر دیں گے تیز پاک کے پکٹا یہ کالی مرش لاؤنگ دارچینی اور بادین کا پھول یہ اس میں تھوڑا تھوڑا یہ شامل کریں گے زیرا آدھا چمچ کے قریب یہ شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا کچھاپن کتم ہو جائے یہ کچھ مسالے ہیں جو گرینڈ کریں گے ہم کالی مرش چھوٹا چمچ بادین کا پھول پانچ چھوٹی ہری ایک چمچ بھر کے سابود دھنیا ایک چمچ زیرا اس کو ہم پیس لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چھے ساتھ ہری مرچے ہیں موٹا موٹا مسالہ پیسنے کے بااد یہ بھی اس میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے لیسا نہ درک اچھی طرح سے فرائے ہو گیا اب یہ مسالہ جو ہم نے پیسا تھا یہ شامل کر دیں گے اب اس میں ہم نے یہ بوائل چھوٹنے یہ بھی ڈال دی تو یہ تھوڑا سا پیگل جائے جمیب ہیں یہ ابھی دو منٹ میں یہ ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ چلیں اس میں آلو بھی ڈال دیتے ہیں تو ہم نے چار چھوٹے آلو تھے ان کو دھو کے واش کر کے کٹ کر لیا لمبے عرصے تک ان کو ہم نے ریسٹ کروایا بیچارے تھک گئے تھے تو ریسٹ کرنے کے بااد اب یہ فریش ہو گئے بیچارے بیچ میں سے کالے کالے بھی نکل رہے تھے دل جل رہا تھا ان کا تو بس اب اب یہ فریش ہیں تو ان کو دل جائیں گے اب اس میں ایک پاؤ کے قریب ہم دہی ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے ہسپے زائی کا چھوٹے والے دو چمل ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے ہلکا سا بھونیں گے تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے کریں گے پانی اس کا اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا زیادہ اس کو گھوننا نہیں ہے بس اس میں پانی ڈالیں گے چار پیالی چامل تھے تو ہم چھ پیالی کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں بوائل آ جائے گا تو چامل ڈال دیں گے پانی میں بوائل آیا تو ہم نے اس میں چامل ڈال دیئے اب نمک بھی شامل کر دیں گے چاملوں کا دو چمچ اب اس کو بوائل آنے دیں گے اس کا پانی ڈرائے ہو گیا اوپر ہم نے تلیوی پیاز ہری مرچیں اور کچھ لال مرچے بھی ڈال دی کلر کے لیے بس اس کو نیچے توا لگا دیں یا جالی لگا دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں کپڑا لگائیں گے کل دسترکان تاکہ ایکسٹر پانی جو اس میں اپاپریٹ ہو وہ ایبزورپ کر لے دس منٹ بعد اس کو کھول کر دیکھیں گے ایکسٹر ٹائم پر دس منٹ ہو گئے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک ایک چامل دیکھیں اللہ کلے کلے بلکل زوردست تو یہ چامل بھی دم ہو چکے ہیں چولے کو اب بند کر دیں گے مکالتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہماری مزیدار سی آلو چھولوں کی دے گی سٹائل بریانی بند کر ریڈی ہو گئی بہت خوشبودار ہے زائقے میں بھی بہت اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی بس دل چاہ رہا ہے فٹ آفٹ کھا لیں اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی مزیدار لگے گی اور آسان سی ترقیب ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اپنے گھر میں اگر اچھی لگے ریسیپی تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے نیکسٹ ویلوگ تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی